سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا یا ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے یا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلایا ہے یا آپ بالکل نارمل سوئے ہوں اچانک آپ کو ایسا لگے کہ کسی نے آپ کو دھکا دیا ہے یا بعض اوقات سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ آپ کے سینے پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے جبکہ کمرے میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہ ہونا عزیز دوستو یہ عام مسئلہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ روز ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ مسئلہ ہفتے میں ایک یا دو بار ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ مسئلہ مہین و بعد ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ایسی کوئی بیماری ایسی کوئی پریشانی ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو بے شک میرے رب نے ہر بیماری ہر پریشانی کا علاج قرآن میں رکھا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں جھٹکے لگ رہے ہیں تو یہ جادو ہے جبکہ یہ سچائی نہیں ہے اگر آپ کو رات سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں یا باقی علامات جو ہم نے بتائی ہیں اگر یہ علامات بھی آپ میں موجود ہیں تو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے یاد رکھیں اگر کسی کے جسم میں پانی کی کمی ہو بہت زیادہ پانی کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ جھٹکے جادو کی وجہ سے بھی لگتے ہیں اور بعض اوقات یہ جھٹکے جناتی اثرات کی وجہ سے بھی لگتے ہیں تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ جادو ہے جنات ہے یا کوئی بیماری ہے عزیز دوستو یاد رکھیں اگر آپ کو یہ جھٹکے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ڈرانوے یا خوفناک خواب بھی آتے ہیں تو اس چیز کی علامت ہے کہ آپ پہ جادو ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کندوں پہ بہت زیادہ درد اور آنکھیں بھی بھاری رہتی ہوں تو اس چیز کا یقین کر لیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے جہاں تک جنات کی بات ہے تو ڈرانوے اور ہتناک خواب کے ساتھ ساتھ خوشبو عجیب سی بہت عجیب سی خوشبو یا بعض اوقات ایسے پھلوں کی خوشبو جس کا سیزن نہ ہو یا بعض اوقات گوشت کی خوشبو آنا یہ جنات کی علامات میں سے علامت ہے اور اگر آپ کو جھٹکے تو لگتے ہیں لیکن آپ کو ڈرانوے یا خوفناک خواب بھی نہیں آتے نہ ہی آپ کو ایسی کوئی خوشبو آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں پانی کی کمی موجود ہے اور ایک نارمل انسان کے لیے آٹھ سے بارہ گلاس پانی روز کا بہت ہوتا ہے جہاں تک بات ہے جادو یا جنات کی وجہ سے جھٹکے لگنے کے علاج کی تو سب سے پہلے تو آپ رات سونے سے پہلے اپنے اذکار ضرور کریں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات سونے کے پورے طریقے ہمیں سکھائے ہیں جس میں سب سے پہلے بستر کو جھاڑنا یاد رکھیں حالی بستر کے اوپر بے شک اس کے اوپر رضائی یا کمبل بھی پڑا ہو اگر وہ بستر خالی ہے تو اس پہ جنات آ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ہمیشہ رات سونے سے پہلے بستر کو ضرور صاف کرتے تھے اگر ہم بستر صاف نہیں کر سکتے تو بستر کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کی چادر کو سٹ کر دیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس بستر پہ سو جائیں اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے صور بکرہ کی آخری دو آیات جو کہ دو سو پچاسی اور دو سو چھانسی ہیں جو شخص ان دو آیات کے تلاوت کر لے گا وہ تمام جنات تمام پریشانیوں تمام مشکلات تمام حادثات سے محفوظ رہے گا تو عزیز دوستو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور صور بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت ضرور کریں اور رات سونے کی دعا پڑھ کے سو جائیں اور اس کے علاوہ صور فلک اور صور ناش کی تلاوت بھی بہت فائدے مند ہیں جتنے آپ اذکار زیادہ کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اگر آپ پہ جادو اور جنات کا اثر موجود ہے تو یہ اذکار آپ نے سارے ضرور پڑھنے ہیں سٹارٹنگ میں آپ جیسے ہی اذکار پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو بہت سا کنید آ رہی ہے لیکن تین دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ آپ کی پریشانی مکمل طور پر ٹوٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو جھٹکے لگنے بھی ختم ہو جائیں گے آپ کو برے خواب آنا بھی ختم ہوں گے آپ کو جادو کی وجہ سے آپ کے کندوں میں یا آنکھوں میں یا سر میں جو بھی پریشانی جو بھی درد تھا وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو عزیز دوستو یاد رکھیں اگر آپ کو رات سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاعد لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے حق حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العریب وتب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب ملک 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 مل